ملک بھر میں کرونا کی ہلاقت خیزی نہ تھم سکی ہے ایک روز میں سب سے زیادہ ایک سو اٹھارہ افراد انتقال کر گئے ہلاقتوں کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار چھ سو انیس ہو گئی ہے کرونا کی تیسری لہر پاکستان میں خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگی حکومت کی بار بار ایسو پیس پر عمل درامت کی ہدایت اور حفاظتی تدابیر بھی شہریوں کو کرونا کے وار سے محفوظ نہ رکھ سکی ملکی تاریخ ہلاقت خیزی کا تیسرا روز ایک ہی روز میں ایک سو اٹھارہ افراد کرونا کے باعث انتقال کر گئے گزشتہ روز گیارہ اپریل کو مولک وائرس سے ایک سو چودہ جبکہ گزشتہ سال سولہ جون کو ایک روز میں ایک سو گیارہ افراد کرونا کے باعث جامحاق ہوئے تھے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چار ہزار تین سو اٹھارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد سات لاکھ انتیس ہزار نو سو بیس تک پہنچ گئی حکومتی اداد و شمار کے مطابق کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد چھتر ہزار چونتیس ہے جن میں سے چار ہزار ایک سو انیس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے ان سی او سی کے مطابق سندھ میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ انتر ہزار چار سو چھتر پنجاب میں دو لاکھ باون ہزار نو سو چھتر کے پی کے میں ایک لاکھ دو سو پچھتر اور بلوچستان میں بیس ہزار تین سو ستانوے ہے ماہری نے صحت کا کہنا ہے کہ اگر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت نہ کیا جا سکا تو کیسز کی شرعہ میں اضافے کا خدشہ ہے